ایسی وقت نکالا کافی عرصے سے گجرویر انٹرنیشنل فارنس کو کوئی ایسی وقاعدہ میٹن نہیں ہوئی تھی اور کچھ دن پہلے ایک ہفتہ پندرہ دن پہلے ہم نے چھے چار آٹھ دوست ہم بیٹھے باتیت ہوئی اس کے بعد ہم نے سوچا چلیں کوئی اس طرح ہم ایک اور میٹن ترطیب دیتے ہیں اس میں اور ہمارے دوست آئیں تو اس میں بیٹھ کے ہم کچھ اور ایسی بنیادی چیزیں ڈسکس کریں بات یہ دیکھیں آنا بیٹھنا باتیں کرنا اور چلے جانا یہ سب بیکار فارنس کی چیزیں ہیں اور اگر یہی کرنا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کوئی وقت کا زیادہ ہے ہمارا بھی سب کا اس سے بہتر ہے بندہ کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی کرے اور اس کا کچھ آؤٹپٹ نکلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی قوم ملک اگر صدر سکتا ہے سور سکتا ہے وہ تعلیم ہیں غریب متوسط طبقے کے پاس ترقی کا خوشحالی کا وائد راستہ تعلیم ہے آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں گے جو اپنے اپنی فیلڈ میں انہوں نے اگر کچھ کیا ہے یہاں بہت سارے لوگ ہیں مگر آپ کو گناہنا چاہوں گا تو بہت طویل لمبی فیرست ہے ان کا تعلق ہماری گجر قوم سے ہے کسی اور سے نہیں ہے یہاں ایسی بھی ہیں ڈی سی بھی ہیں یہاں پر جو ہے وہ ڈی ایس پی بھی ہیں اور ایس پی بھی ریٹائر ہوا یہاں سے اچھی اچھی پوزیشنز پہ ہیں آئی جی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بہت سارے ماشاءاللہ اچھے افسران اور اس طرح کیم سی میں ہیں اور یہاں پر اگر ہم آپس میں آج بیٹھ کے دیکھیں تو سردار سمندر گل گجر صاحب ہیں یہ کیم سی یونین کے مزور یونین کے ماشاءاللہ رنمہ ہیں تو اور بات سارے اس طرح ہمارے دوستیں ساتھ ہی ہیں تو گزارش صرف میری اتنی ہے کہ سب لوگ جتنے بھی ترقی کیے ان کے بعد واحد آپشن جو ہے وہ تعلیم گئے ایک تو آپ نے جتنی تعلیم حاصل کر لی ہے اگر آگے کر سکتے ہیں تو کریں تعلیم کی کوئی قید نہیں ہوتی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے اگر نہیں کر سکتے تو آپ سے یہ تھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں نیاز سیچی گجر صاحب تشریف لائے ہیں ہمارے ایک بڑے اچھے ادارے سے ہیں تو یہاں اداروں کا نام ہے اس لیے آپ جنے لیے تحت آگے روزی روٹی بھی سب کی چلتی رہنی چاہیے برحال انہوں کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں تو اس لیے آپ سے گزارش اتنی ہے میری کہ تعلیم کی طرف سب سے پہلے اپنے بچوں کو فاکس کریں تعلیم اویرنیس شعور کا راستہ دکھاتی ہے جالت سے آپ کو روشنی طرف لاتی ہے ایک عید کر لیں تائیہ کر لیں کہ دیکھیں اگر آپ ڈرائور ہیں مسجور ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں چوکی دار ہیں ہوتل پر ویٹر ہیں کوئی شرم کی بات نہیں کوئی آر کی بات نہیں فخر کی بات ہے کہ آپ لوگ محنت کر رہے ہیں شرم کی کس چیز میں بات ہے چوری میں ڈکیٹی میں دونمری میں نصربازی میں جوٹ میں فراڈ میں اس چیز میں ٹھیک ہے نا لیکن آپ یہ تائیہ کر لیں کہ آپ کے بچے نے ویٹر نہیں بننا آپ کے بچے نے افسر بننا ہے اسے سی ایس ایس پاس کرنا ہے کمیشن اپلائے گار کو بہترین افسر بنے ایسی بنے ڈی سی بنے اس کے لیے نہ ڈیو میسائل کی ضرورت ہے نہ پی آر سی کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی وہ پورے پاکستان میں کئی بھی افسر لگ سکتے ہیں اور وہ ایک افسر جو ہے انشاءاللہ وہ سو بندوں کو جو ہے نا برسر روزگار کرے گا یہ انقلابی چیز ہے اور دوسری بات آپ کو میں ایک اور ذکر کروں ایک سر جاید گجر صاحب مجھ سے ڈسکاس کرتے رہتے ہیں کہ جب کسی کا مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو ہم ہائے کے بندے کے پاس کراچی کے کونے کونے میں پہنچتے ہیں تو جب ہمیں جلاس کرتے ہیں اس پر اتنی زیادہ لوگ کیوں نہیں آتے مثلا جیسے انہوں نے ذکر کیا بادرباد تھانے کا اس میں میرے حضر نور نبی یہ موجود تھے کتنے لوگ تھے وہاں پر تقریباً کم سے کم کوئی دو ڈائی سو بندہ صبح سے لے کے بندہ جو گرفتار تھا ایف آئی آر کٹ گئی معاملات ہو گئے ساری چیزیں ہو گئی اب آپ سب چیزیں سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر کسی بندے پر کٹ جائے تھانا اس کو کیا کچھ کرتا ہے آپ کو پتہ ہے اور اس کو نکال کے لانا پھر جس بندے نے کٹوائی تھی اور جس نے آرڈر کیا تھا یہ ساری مطلب ہماری سوچ سے اور اوقات سے ایسیل سے بہت بڑی دور کی بات تھی لیکن وہاں پہ جو پریشر گین ہوا ہم نے وہاں پہ جو چیز بھی بیلڈ اپ کی وہ صرف ایک چیز سے کہ یار ہمارے پاس مین پاور تھی ڈائی تین سو بندہ تھا اور وہاں پولیس بھی سوچ رہی تھی کہ اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو یہ ڈائی تین سو بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہ تھانے کی تاریخ میں ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے کہ کوئی تھانے کے اندر آپ کو افسران بٹھا کے آپ کے لوگوں کو صرف آپ کو نہیں آپ کے لوگوں کو بھی چاہے پلائیں آپ کے لوگوں کے خدمت مزارت کریں اور آپ کے بندے کو بھی ریلیز کریں ایک بڑی بات ہوتی ہے برحال آپ لوگوں سے یہ بزارش ہے اس میں کوئی ریسارٹ ہونے والی بات نہیں ہے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو انقلاب پسند لوگوں جن کے ذہنوں میں تبدیلی ہو روشن خیال لوگوں چند لوگوں ہم چند لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن وہ لوگ انقلابی ہوں وہ باتیں کرنے والے نہ ہوں وہ کردار کے غازی ہوں باتیں کرنے سے ہم بھی بہت کچھ کر دیں گے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ چیزیں چھوڑیں ایسے لوگ چاہیے جو تعمیری طور پر بات کریں جیسے مثال طور میں نے آپ کو کہا تعلیم کا تعلیم کے لیے انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر سی ایسے کے ایک بقاعدہ پروگرام یہاں پر ہو رہا ہے ہماری گجر قوم کا ہمارے بہت اچھے قابل اکتر افتاد ہیں بڑے عظیم محسن آدمی ہیں نواز گجر صاحب وہ بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں اور بالکل فری آف کاؤسٹ ہے میں آپ سب سے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے اپنے بچوں کو تعلیمی آفتہ بنائیں ان کو گریجویٹ کریں اور سی ایسے کرویں یہ سعودی عرب میں دبائی میں امریکہ میں کچھ نہیں رکھا سوائے زلط کے سوائی کے اب پیسہ کمالیں گے لیکن آپ کی نسل برباد ہو جائے آپ کا معاشرہ بگڑ جائے گا آپ بھی آگے نسلیں واسلیں کچھ نہیں ہیں آپ کی نہ ذہن میں سکون ہے نہ چین ہے نہ کچھ اور آگے آپ کچھ کر سکیں گے اس لئے اپنے بچوں کو سی ایسے کرائیں افسر بنائیں کلارک برتی کرانا چپڑاسی برتی کرانا اس چیز کو اس سوچ کو ذہن سے نکالیں روکھی سوکھی کھائیں کعوے کے ساتھ کھالیں پیاز کے ساتھ کھانا کھالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے بچوں کو تعلیم دلائیں اور یہ تحیہ کریں کہ میرا بیٹا جو نا آرمی میں کیپٹرن ہونے چاہیے کیم سی میں ڈائریکٹر ہونے چاہیے ایسی ڈی سی فوڈ کنٹرولر ہونے چاہیے انشاءاللہ ہماری قوم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک جنگی ذہن رکھنے والی جذباتی قوم ہے یہ جذبات میں بہت جلدی آتی اور نقصان کھاتی ہے آج دیکھ جتنے نقصان کھائیں چوزری رحمت علی صاحب کا جیسے میں نے ذکر کیا تو یہ بھی ہمارے خون میں ایک چیز شامل ہے جذبات میں آگے غصہ میں آگے کچھ چیز نہیں کرنا اس وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہوئے شروع سے اور نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ تعمل مزاجی کا صبر کا مظاہرہ کریں دوسری چیز یہ ہے کہ جوزری رحمت علی صاحب کو ہم نے ذکر کیا بڑے افسوس کی بات ہے دکھ کی بات ہے کیونکہ جیسے حاکی آج وہاں پڑا ہے ہمارے لوگ بھی پارلیمنٹوں موجود ہیں بہت کچھ ہیں قانون سازی اس کے لئے کر سکتے ہیں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے عام لوگوں کے جیسے حاکی آج تو انہوں کبھی آ سکتا ہے دو الیک چیزیں تو آنے والی فروری میرے حال سے تین تاریخ آ رہی ہے ایسا یہ سمندر بھائی ان کی برسی کا اس کے لئے آج تک کسی نے کوئی پروگرام نہیں کیا گجر گجر سب کریں گے نعرے لگائیں گے جذبات سے کھیلیں گے پھر آپ کو سیاست میں استعمال کریں گے آج تک میں نے کسی شخص کو نہیں کہا میں مسلمیلیق کا ممبر ہوں مرکزی جنرل کانسل کا میں نے آج تک کسی کو کسی کو کہا آج تک آپ بتاؤ کوئی بندہ ایسا ہے میرے ساتھ جلسے میں آیا کرو میرے لئے نعرہ لگاؤ یہ کرو مجھے کوئی سی بندے کے ضرورت نہیں ہے کوئی سی جس کو آنے آئے لیکن قوم کے استعمال کر کہ میں اپنی سیاست چمکاؤں گا نہیں جاکر گجر صاحب کا تعلق پیپر پارٹی سے ہے چودری جوید گجر صاحب کا ہمارے کیاچی کی صدر پیپر پارٹی سے ہے سمدر بھائی کا تعلق مسلم ڈیگنون سے ہے حاضی منظور گجر کا مسلم ڈیگنون سے ہے ان کا پیپر پارٹی سے ہے سردار چنزیب کسانہ کا اور کوئی جمعہ سلامی کا ہوگا کوئی ایمچ ایم کا ہوگا کوئی اور کسی پارٹی کا ہوگا ہمیں کسی سے کوئی سرکار نہیں ہے لیکن قومی کا آس بے کو ہم کسی کو نہ استعمال کیا نہ کریں گے نہ کسی کے ساتھ جھوٹ فراد دوخہ فریب نفسر بازی کی نہ کریں گے نہ کسی کو ہم بڑی بڑی باتیں کریں گے جتنی اوقات جتنی حصیت جتنی چادر اتنے پاؤں پھلائیں گے بس اتنی آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی قوم کی بات آیا آپ سب ایک ہو جائے کریں اور ہر بندہ کوشش کرے کسی بھی جگہ جلاس میں کسی بھی جگہ کوئی پروگرام ہم بر ارگنائز کریں لاشت ٹیم ہم نے گجر کنمنشن کیا تھا ہمارے بہت سارے اور دوست پی تھے منظور کالیوں گجر کلب میں کوئی لوگ آپ کوئی یاد ہوگا آپ سب بتائیں اس سے پہلے کوئی اتنا بڑا پروگرام کسی نے کیا تھا یا اس کے بعد ہوا کوئی کریں نا اب ہم کریں گے تو ہوگا یا ہمارے لئے کوئی نہیں یا سب کا کام ہے کریں جو جو رحمت علی کی برسی آ رہی ہے ان کا یوم پیدائش ہے وہ ایک بہت بڑی عالمی شخصیت ہے ہمیں جیس شخصیت ہیں لیکن ان کے لئے آج تب کوئی کام نہیں ہو رہا ایک تحریک تھا ایک نام تھا نا اور نیور کی تحریک ہونے کیا ہم پاکستان کے لئے شروع پاکستان کے حقیقی بانیوں میں ان کا نام ہے پاکستان کے فاؤنڈرز میں محمد علی جنرل علامہ اقبال یہ لوگ بعد میں آئے ان کے ساتھ ملے لیکن حقیقی طور پر اس ملک کو بنانے میں سب سے زیادہ ہمارے قوم کے کردار ہیں بڑی قربانی ہیں دی لوگوں نے جلاوطن ہوئے پردیس ہے انڈیا سے کراچی میں جتنوں لوگ آباد ہیں تو اس لئے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہم اس حوالے سے انشاءاللہ فردر جو ہے وہ کریں گے تین فروری کا ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے کہاں کریں گے اور بگتیا ہوگا تو انشاءاللہ وہ آپ کو ڈیچائیڈ کر کے میسج آپ کو آئے گا آپ میں سے ہر بندے نے یہ تحیہ کرنا ہے کہ زیادہ نہیں آپ نے ہر بندے نے اس لئے دس بندے ہاں لانے ہیں دس بندے کوئی لاسکتا ہے یا نہیں لاسکتے لاسکتے نا اتنے لوگ دیں آپ مثال دورہ سردار سمندر گول گجر ہے یہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے اس شخص کے ایک نام ہے خدمات ہیں مزدور کے لیے غریب کے لیے ایک بڑا ہمیں فخر خوشی ہے جب پرنٹ میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا میں ان کا نام دیکھتے ہیں چیزیں دیکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے ہمارے قوم کا فارد ہے پورے پاکستان کے مزدوروں کے لیے آواز بلند کر رہا ہے یہ سردار چنزیب کسانہ صاحب ہیں تو یہ سب لوگ ملک اللہ کے فضل سے یہ سو سو پچاس پچاس بندے اللہ کے فضل سے یہ ان کے کوئی وہ نہیں ہے اسی طرح زاکر بھائی ماشاءاللہ ایک ینگ ہے ہماری طرح ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ آدمی ہے پیپر پارٹی میں بڑا اچھا ایکٹیو سوشل ورکر ہے اور پوریڈیکل ان کی بڑی ایک سرندھ ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم ساتھ زاکر بھائی کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ بھائی آئیں ہمارے ساتھ اس کاز میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں ہماری سم ٹھیک ہے ہماری لینٹ لائنٹ صحیح ہے تو ٹھیک ہے اور بھی چتنے لوگ ہیں جو ہمارے نظریے سے ہماری سوچ سے ہمارے مزاج سے اور اس چیز سے اگر وہ ایگری کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ گجربیر کے پلیٹ فارم سب کے لئے آذر ہے یا ہم عودوں کی بندرباٹ ہم نہیں کرتے ہیں یا ہم قابلیت کی بنیاد پر لوگوں کو عدائے دیتے ہیں جس میں جو فن ہے جو ٹیلنٹ ہے یہ نور نبی ہے ہمارا بھائی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے جب بھی کوئی کام ہو میں نے کل اس کو کہا میں نے کہا میں اجلاس میں جو نہیں چیز سب کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کو سوشل میڈیا کام کراچی کا صدر بنائیں گے آپ سوشل میڈیا کا ورگ جو جر ویر کے جتنا بھی یہ واپ کریں اس کی آپ سے میں سب سے تائید چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بات میں اتراز یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو آپ بتا دیں نہیں تو آپ تائید کر دیں تائید ہے بہت شکریہ اچھا دوسری چیز یہ ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ آل کر دیں گے مسئلہ آل کرنے گرنٹی میں نہیں دیتا لیکن باغ دور ضرور کریں گے آپ سے ایک پائی پیسہ نہ لیں گے اپنے جیب سے پیٹرول بھی ڈالیں گے گاڑی میں جتنی باغ دور کھانا پینا انشاءاللہ کریں گے اپنا کریں گے آپ سے نہیں کریں گے آپ کو بھی کھلائیں گے آپ کی کوشش کر کے انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے پولیس میں ہے کسی بھی تھانے میں کسی بھی جگہ انشاءاللہ کریں گے یہ زاکر گجر ہمارے بھائی ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جوزر جاہد گجر تو پولیس کا سمجھنے کے آئی جی یہی ہے ٹھیک ہے نا آپ سب سے اس لئے میری یہ گزارش ہے کہ کئی بھی کوئی کام ہو کچھ ہو ہم آپ کے مسئل مسائل سننے کے لیے حل کرنے کے لیے بیٹھیں کریں گے انشاءاللہ جہاں بھی کوئی کام ہو تعلیم کے لیے آپ سب نے بہت کوشش کرنی یہ تائیہ کر لیں کہ آپ کے بچے سی ایس ایس سے کم آپ نے کچھ کرانا ہے یہ میٹرک انٹرگریجویشن یہ کوئی تعلیم نہیں ہے یہ بیسک ہے یہ بنیاد ہے جیس طرح دیوار ایک امارت ہوتی ہے اس کی بنیادیں یہ امارت نہیں ہے امارت کیا ہے آپ نے سی ایس ایس کرانا ہے کم از کم سی ایس ایس کرائیں اس سے آگے انشاءاللہ تو اللہ آپ دیکھیں ہندان کے ہندان بنیں گے اور پوری قوم انشاءاللہ اپنے قدموں پر کھڑی ہوگی اور اس کے لیے ہم بات چیت کر رہے ہیں کچھ میری بات ہوئی ہے لوگوں سے اس پر انشاءاللہ بہت جلد آپ کو میری کوشش ہوگی تین فروری کو میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں اس کے لیے ہم بقاعدہ ایسی جگہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ بڑگرام سے مانسہرا ہاریپور کوئستان کہیں سے بھی ہماری قوم کے لوگ آئیں کراچی وہ آ کر ان کا ریائش کھانا پینا ان کی فیسز ان کے تمام تر چیزیں ان کا سلیبس بلکل وہ مفتہ ہوگا انشاءاللہ وہ لوگ سپانسر کریں گے اور آپ میں سے بھی اگر کوئی اس میں اثر ڈالا چاہے گا کوئی سو پچاس بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی وہ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لاکھوں میں دیں آزاروں میں ایسی کوئی بات نہیں آپ کی مرضی ہے دیں ٹھیک ہے نہ دیں پھر بھی کوئی مصطبہ نہیں ہے تو اس لیے ہم انشاءاللہ کام کریں گے اس پر باقی شانگلہ کے جو آپ نے بات کی تو ہمارے پرائم منسٹر کے جو ہے وہ مشیر ہیں اور حاکی وزیر کا ان کا عوضہ ہے انجین امیر مقام صاحب ان کے پی ایسی میری کال بھی بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ محفظہ جو ہے اس کے حوالے سے فیڈل گورنمنٹ سے بھی منہ ان سے کہا ہے کہ بھئی آپ کے الگے کے لوگ ہیں آپ کے ووٹر سپورٹر تھے آٹھ لوگ جو ہمارے شہید ہوئے کوئیلہ کی کان میں دب کر انشاءاللہ اس پر بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا باقی زمینوں کا جو بات ہے وہ ایشو آپ کے سامنے ہے بڑا ایشو ہے سنجیدہ ہے تو آپ جتنے بھی لوگ ہیں کوئی بھی آپ کو آپ کے کسی رشدار کو جاننے والے کو یہ کہے گی زمین میری ہے تو آپ اس سے کہیں کہ آپ کی نہیں یہ میری ہے اسلام بھی یہی کہتا ہے قانون بھی یہی کہتا ہے آپ اپنی زمین کو کبھی بھی مت چھوڑیں اس کے لئے انشاءاللہ موجود ہے اور قانونی طور پر بھی اور اس کے لئے ہم انشاءاللہ آواز بلند کریں گے آج جتنا ہم کر سکتے ہیں اپنی حقات بسات اور حیثیت کا مطابق اس کے لئے ہم کر رہے ہیں آج اگر انسانیہ کوئی اتنی بڑی تنظیم جو پاکستان سب سے زیادہ دنیا میں جس کا نام ہے قوام متحدہ کہ ملتور پر اس کا تنظیم اس کا چیرمین اگر ہم نے یہاں آپ کے سامنے آپ کے درمیان میں زمین پر میں نے بٹھا دیا ہے تو انشاءاللہ اس سے آگے بھی بہت کچھ کریں گے دوسرا کیمسی کے مزدوروں کا بڑی اخبارات میں کالم لکھتے ہیں تو ان سے بھی انشاءاللہ ہم کریں گے ہم بھی جہاں لکھتے ہیں جن اخبارات میں میں لکھتا ہوں انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کی آواز ہم بلند کریں آپ کے آواز نہیں ہماری آواز ہے تو اس کے لئے ہم کر سکتے ہیں باقی تین فروری کا آپ سب دوستوں سے میری گزارش ایک تین فروری کو چوزیر جیمت علی کی برسی ہے تو ہم برسی کی تقریب کے حوالے سے کچھ دن پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم اس طرح کا پروگرام رکھیں گے لیکن کچھ ہمارے دوست ہیں تو انہوں نے اس چیز کو شاید ہم میں غلطی ہو گئی یا ہمارے میں کوئی کمی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ نہیں سارا کلیٹر ان کو جائے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے پروگرام میں سب چلے جائیں گے اس میں کوئی آرد ہو نہیں ہے ضرورت نہیں گجر ویر کریں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس سٹرنڈ ہے عوام ان کے پاس ہے پیسہ ان کے پاس وہ لگا سکتے ہیں وہ مزار اقاعد پر رکھیں انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے ایک ہزار بندہ ملے آنگا ٹھیک ہے نا تو باقی یہ ہے کہ اگر ہم کام کر رہے ہیں تو کام کرنی دیجئے نہیں کرنے دیں گا تو ہمارا کوئی نقصان نہیں قوم کا نقصان ہیں لوگوں کا نقصان ہیں جس تحریک پر جن بنیادی چیز پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر کرنے دیں نہیں کرنے دیتا تو پھر خود کر لیں لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ بھی نہ کریں ہم بھی نہ کریں اور جو مسائل ہماری قوم کو درپیش ہیں جن چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں نمٹنی کوشش کر رہے ہیں وہ یوں ہی چیلنج رہے ہیں اور یہی مسئلہ مسائل کھڑا رہے ہیں اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے انشاءاللہ تین فروری کو ہم چند دنوں میں یہ ڈسکس کر کے آپ کو بتا دیں گے آرٹس کونسل میں ماشاءاللہ ہمارے آسک گجر صاحب ہیں پروڈیسر ہیں ڈائریکٹر ہیں ہمارے بانسرہ کے ہیں بہت بڑا نام ہیں ان سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے آرٹس کونسل میں رکھے ہیں یا کسی اور بڑے میوزم میں رکھے ہیں کسی بھی جگہ کسی بھی میدان میں انشاءاللہ رکھے آپ کو اگاہ کریں گے اس پروگرام میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ شرکت آپ لوگوں کی ہو اور اس میں آپ لوگوں کی رائے شامل ہے ڈال لیں چلیں بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ جزاک اللہ